نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یقولون متا هذا الوعد ان كنتم صادقین پارا نمبر سترہ سورة الانبیاء رکو نمبر تین آیات نمبر اٹتس تا اکتالیس در اصل عجلت جلبازی انسان کی خمیر میں شامل ہے اور اس جلبازی کے آساس پر یہ منکرین مشرقین پوچھتے ہیں کہ وقوع قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کی قیام میں قیامت قائم ہونے پر جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَا اور وہ کہتے ہیں مَتَاهَذَ الْوَعدُوْ کب ہوگا یہ وعدہ انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہینَ لَا يَكُفُونَا عَنْ وُجُوْهِهِمْ جَبْ وُهُو نَحِنْ اٹھا سکیں گے عَنْ وُجُوْهِهِمْ اپنے چہروں سے اَنْ نَعْرَ آقْكُو وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ اَوَرْنَا پیٹو سے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اَوَرْنَا انہیں مدد دی جائے گی بَلْ تَعْتِيهِمْ بَغْتَتَنْ بلکہ آپ پہنچیں گے ان پر ناگہان اچانک فَتَبْ حَتُهُمْ پھر وہو غوش کو دے گی ان سے ان کے فَلَا يَسْتَتْوِعُونَ رَدَّهَا پس وہو طاقت نہیں رکھیں گے اس کے ٹالنے کی وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اَوَرْنَا انہیں مُحْلَت دی جائے گی وَلَقَدْ اِسْتُهْزِعَا اَوَرْ يَقِينًا مَزَاقُ اُڑایا گیا بے رسول رسولوں کا مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ پس آ پڑا ان پر ان لوگوں پر سخِرُوا جو تمسخر کرتے تھے مزاق اُڑاتے تھے مِنْهُمْ ان میں سے مَا قَانُو بِهِي اسْتَهْزِعُونَ وہو عذاب جن کا وہو مزاق اُڑاتے تھے آیاتِ مذکورہ آیات نمبر اٹھتیس میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَ الْوَادُ اِن كُنْتَمْ صَوَادِقِينَ ظاہر ہے یہ سوال جلبازی پر مبنی ہے اور جلبازی کا نتیجہ ہے مشہور تابعی حضرتِ مجاہد کا قول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بنایا گیا تو پیدائش یا خلقت کے دن وہ دن کے آخری حصے تک مکمل ہوا اور جب آنکھوں میں زبان میں سر میں روح ڈال دیا فَلَمَّا عَجْرَ الْرُوحُ فِي لِسَانِهِ وَرَعْسِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ أَسْفَلَهُ قَالَ رَبِّ اِسْتَعْجَلْ بِخَلْقِ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ نیچے تک روح نہیں پہنچی تھی تو اس وقت اللہ سے درخواست کی کہ غروبِ شمس سے پہلے سورج غروب ہونے سے قبل میرے خلقت پر جلدی کیجئے اور تقریباً دگر مفسرین حضرتِ اکرماء سیدنا سعید ابن جبیر حضرتِ ابن جریج اور اسی طرح حضرتِ قطادہ رحمہم اللہ تعالی دگر مفسرین سے بھی یہی منقول ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے سر میں روح پونکے گئی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا اب پیروں میں روح نہیں تھی پاؤ میں اس میں روح نہیں پونکے گئی تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام اٹھ کڑے ہونے کے کوشش کر رہے تھے چنانچہ وہ گر پڑے اللہ تعالی نے فرمایا خلق الانسان من عجل قذافی تفسیر دوری منصور اب اس عجلت کا اور جلبازی کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے میں جلبازی کرتے ہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی اور لہجہ بھی عجیب ہے عجیب لہجے میں پوچھتے ہیں کہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اب ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے اللہ کا کلام بھی سچا ہے اللہ کا رسول بھی سچا ہے لیکن ان کفار منافقین منکرین کو قیامت کی جلدی ہے یا عذاب کی جلدی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی عذاب کب آئے گی قیامت تو قائم ہوگی ضرور قائم ہوگی لیکن کب قائم ہوگی یہ اللہ کو پتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے مخلوق خدا میں کسی کو بھی پتا نہیں ہے البتن نشانات قیامت کے نشانات علامات وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے محقق ہے آیات نمبر ایک کم چالیس میں اللہ تعالی نے جواب دیا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النارہ اگر یہ کافر منافق منکر جان لے اس وقت کو جس وقت یہ اپنے موں سے آگ نہیں روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹ اپنی پیٹ سے کمر سے آگ روک سکیں گے اگر یہ لوگ جان لے کہ ان کا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا کوئی اس کا حمایت نہیں کرے گا کہ بروز قیامت عذابی الہی سے نکلنے کی کوئی صورت نکل آئے یا عذاب سے نجات کا کوئی راستہ ملے مفسرین لکھتے ہیں کہ جواب لو مخذوف ہے ما قالو ذالکا اگر ان کو یہ پتہ ہو یہ اتقان یہ اضعان یہ یقین ہو جائے تو کبھی بھی نہ کہتے کہ مطاہ اور عیت نمبر چالیس میں فرمایا بل تأتیہم بغتتن قیامت آئے گی اچانک آئے گی ناگہان ناگہانی طور پر آئے گی پھر آپ کی ہوش بھی اپنے جگہ پر نہیں ہوگی ان کے جو ہوش ہے وہ بھی اڑ جائے گی حیران اور پریشان ہوں گے فلا استطعونا ردہا ولا ہم یندرون پھر یہ منکرین منافقین اور کافرین عذاب کو ہٹانے کے طاقت بھی نہیں رکھیں گے اور پھر نہ ان بدبختوں کو محلت ملے گی محلت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نہ توبہ کی وقت دی جائے گی اور نہ قیامت محل توبہ ہے توبہ اور عمل کا جو محل ہے وہ تو دنیا ہے جو آخرت کیلئے کہتے باڑی ہے دنیا مذرع آخرہ اور محلت نہ دینے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت عذر معذرت بھی قبول نہیں ہوگی آیات آیات نمبر اکتالیس میں تسلیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کے ساتھ استہزا کر چکی ہے رسول کے ساتھ آپ سے پہلے فحاق باللزین السخر منہما کانو بھی استازیون پس عذاب واقع ہو گیا منہما کانو بھی استازیون جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استہزا کیا تھا مذاق اڑا تھا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کیا تھا اب جو لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کا استہزا کرتے ہیں توہین کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں استہزا کا ارتکاب کرتے ہیں یقیناً ان لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوگا اور اللہ کا عذاب تا ہے البتہ گزشت امت اوپر عذاب کے شکل صورت میں اور موجودہ کفار منکرین کے عذاب کے شکل صورت میں فرق ہے کہ گزشت امتوں کو اجتماعی شکل صورت میں ہلاک کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ کی استہزا یا توہین کی جو صورت ہے اسی عذاب کے شکل اور صورت مختلف ہے غزو بدر میں اور دگر غزوات میں اس مستہزئین مزاق اڑانے والوں کا انجام دیکھ لیجئے ترین شکل سے دو چار ہوئے زلیل ہوئے رسوا ہوئے نامراد ہوئے اور ظاہر ہے کہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم یا رسول اللہ صلی سلم کی استہزا بدترین جرم ہے اور یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے جس کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے گستاخو کو نشان عبرت بناتی ہے تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیو دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں اور نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب نجب تک کٹ مرو خواج بطح کے حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ کی عزت و حرمت ہمارے مال جان اولاد والدین رشتے سب کچھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ کی عزت و حرمت پر قربان ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے بے شک گناہ گار ہو لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ کی عزت و حرمت پر کوئی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا و آخر رضاوائین الحمدللہ رب العالمين